اب دیکھو یار اگر تم لوگ بلڈ لائن کے فین ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لگے ہونے والی گئے کیونکہ گائیڈ ویڈیو کے اندر آج یہاں پر ویڈیو کے گو ہوم ایڈیسن سمیکڈ ڈاؤن کے اوپر بلڈ لائن کے اندر ہمیں یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی گائیڈ یہاں پر یہ بات تو ہم سبھی لوگ کو معلوم ہے ویڈیو کے سمر سلیم پر رومن دنس کے سولو سکوا پر ٹرن کرنے کے بعد اب بلڈ لائن کا سیویل وار ہونی والا ہے بڑی سیویل وار کے اندر کیونکہ رومن دنس کے ہاں پر بلکل ہی اکیلے گئے تو اسی لیے رومن دنس کو سیویل وار کے اندر نیو بلڈ لائن کا سامنا کرنے کے لئے ان کی خود کی بلڈ لائن اسیمبل کرنی پڑے گی اور رومن رینس کے اس بلڈ لائن کی اندر ہمیں یہاں پر پوسبلی رومن رینس کے اوچھی بلڈ لائن ممبر جے اوسو اور جیمی اوسو سامل ہوتی ہوئے دکھائی دیں گے تو وہیں پوسبلی رومن رینس کے بلڈ لائن کی اندر ہمیں یہاں پر جیلا فاتو کی انٹری دیکھنے کو مل سکتی گئے اور گائر یہاں پر اوماغہ کے بیٹے جیلا فاتو ویسے تو کرنٹی ڈیوڈ بی کے باہر انڈی ریسلنگ پر کام کر رہے گئے بڑی شش کے بہت زیادہ ہائی جانسے سے کہ ڈیوڈ بی میں بلڈ لائن کے سیویل وار کے اندر جیلا فاتو رومن رینس کے بلڈ لائن کو جوائن کرے تو وہیں ڈیوڈ بی میں سیویل وار کے اندر سولو سکوا کے بلڈ لائن کے اندر بھی ایک نیو انڈری ہو سکتی گئے جو یہاں پر تمہات ہوں گا کہ ینگر بردر ہی کو لیو کی ہوگی گائج یہاں پر تمہات ہوں گا کہ ڈیوڈ بی کو سائن کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ڈیوڈ بی نے ہیکو لیو کو سائن کیا تھا اور ہیکو لیو بھی یہاں پر بلڈ لائن کے اندر آنے والے ہیں اور گائج اسی لئے دیکھنا یہ دلجسپ ہونے والا ہے کہ ڈیوڈ بی کے اندر بلڈ لائن کے سیویل وار کے اندر جیلا فاتو اور ہیکو لیو کے سامل ہونے کے بعد ریکی سی اور راک بلڈ لائن کے اس سیویل وار میں کہاں سامل ہوتے گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے وی کے اندر نیو بلڈ لائن ورسج او جی بلڈ لائن کے سیویل وار میں کون جیتے گا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا کے